آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فون سے سیم میں نمبر ٹرانسفر کیسے کرے دوستو اگر آپ کے بھی موائل فون میں کافی سارا نمبر ہے اور دوستو آپ جاننا چاہتے ہیں اس سب ہی نمبر کو ہم جو ہے سیم میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی پتہ نہیں ہے موائل فون کا نمبر سیم میں کیسے کوپی کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو کو دھیان سا لاشٹک دیکھتے رہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں ہیلو دوستو سوالگت ہے آپ سبی کا ہماری اس یوٹیوب چینل انفو ہندی میں تو دوستو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کا بھی فون کا نمبر سیم میں کوپی نہیں ہو رہا ہے یا پھر دوستو کئی بڑھ کیا ہوتا ہے آپ نے کوپی کر لیا سیم میں نمبر لیکن دوستے فون میں اگر آپ سیم لگاتے ہیں تو آپ کا نمبر سو نہیں ہوتا ہے تو اس کا بھی سولیسن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو لاشٹک پورا دیکھئے گا تبھی آپ کو سب کو سمجھ میں آئے گا دوستو فون کا نمبر سیم میں کوپی کرنے کے لیے یعنی کہ ٹرانسفر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ڈائیلر والے ابلیکیسن کو کھول لینا ہے اگر آپ کے موائل فون میں یہاں پہ ڈائیلر والے ابلیکیسن نہیں ہے یا پھر کونٹیک کا ابلیکیسن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو یہاں پہ بھی آپ کھول سکتے ہیں فیلحال یہاں پہ سیم لیم ڈائیلر ایپ کو کھولتے ہیں اور یہاں پہ کونٹیک والے اوپسن پر کلک کر دیں گے اب دوستو جیسے آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس پرکار کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا دوستو یہاں پہ اوپر کے سائد میں جو سیٹنگ کا آئیکن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر دوستو آپ کو کلک کرنا ہے اب یہاں پہ جیسے آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ کافی سارا اوپسن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دوستو یہاں پہ اوپر کے سائد میں آپ دیکھ سکتے ہیں import and export کونٹیک کا اوپسن ہے سمپلی آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ کچھ اس پرکار کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اب دوستو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پہلا option ہے import کا اور دوسرا option ہے export کا تو دوستو آپ کو فون سے sim میں نمبر کو transfer کرنا ہے تو یہاں پہ export کے نیچے آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں export to sim card 1 اگر آپ کی موائل فون میں دو sim card لگا ہوگا تو دوستو یہاں پہ export to sim card 2 کا بھی option آ جائے گا دوستو میرے فون کے اندر ایک ہی sim لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ایک ہی option آ رہا ہے simply آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے export to sim simply ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا sim کا storage یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا میرے sim کے اندر 237 جو ہے نمبر ہم save کر سکتے ہیں یہاں پہ بتا رہا ہے آپ جتنا بھی save کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتا دے گا simply آپ کو ok البرین پہ کلک کر دینا ہے اب دوستو یہاں پہ آنے کے بعد آپ جو بھی نمبر کو چاہتے ہیں اپنے sim میں transfer کرنا کچھ اس پرکار سے آپ select کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں سبھی کا سبھی نمبر آپ کا جو ہے sim میں transfer ہو جائے copy ہو جائے تو دوستو یہاں پہ اوپر کے side میں کلک کر دیجئے سب کا سب نمبر یہاں پہ select ہو جائے گا فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں 22 contact یہاں پہ select ہو گیا یعنی کہ 22 نمبر میں نے select کر لیا اب یہاں پہ simply آپ کو ok البرین پہ کلک کر دینا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو back آ جانا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بھی نمبر تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی کا سبھی نمبر جو ہے ہمارا sim میں کوپی ہو جکا ہے اب دوستو آپ اپنے sim کا دوسرے فون میں لگاتے ہیں نئے فون میں تو آپ کو نمبر کہاں سے دیکھنے کو ملے گا اس کے لئے simply اوپر کے side میں آپ جو دیکھ پارے all contact لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے simply آپ کو sim card والا option پر کلک کر دینا ہے یہاں پہ جسے آپ کلک کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں sim کا نمبر جو ہے total نمبر ہمارا یہاں پہ آ گیا کچھ اس برگار سے آپ کسی بھی فون نمبر کو sim card میں کسی بھی موائل فون میں کوپی کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو کسی بھی کمینٹ بکھنے جو روزتے ہیں بتائیے ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ 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 چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی